مکرم نے آگایا سمجھوں کی سمجھ رکھا ملنم کھولی دیوان سرگائش تا دو راپ دھوکی ہیں تو ہن ایک دیا دلالتی میں آگا اس کی روشنی میں تو نفوس سمجھتے ہیں اور اس روشنی کے پرے جو اندھیا ہے وہ اپنے اندر بہت ساری کہانیاں سمیٹے ہوئے ہیں اور انہیں کہانیوں کو اپنے لیتا رکھا ہے راکی اندھیلے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب میں نے تو آپ کے کہے انسر ہی سب کچھ کیا تھا اپنے پتنی کو لے کر اپنے کہا تھا کھوم نہیں گیا تھا پھر یہ سب کیا ہو گیا ڈاکٹر صاحب یہ سب کیا ہو گیا اپنے چیمبر میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر رکشت اس وقت وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کیا جواب دیں کیونکہ کیونکہ سائیکائٹریسٹ ہونے کے ناتے دیماغی بیماریوں کا علاج وہ کر سکتے ہیں اور کیا بھی ہے بہت سے مریضوں کو انہوں نے ٹھیک کیا ہے مگر دتہ بابو جب سے ان کے پیشنٹ بن کے آئے ہیں وہ اپنے آپ کو بہت اصحائے محسوس کر رہے ہیں انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آخر ان کی دوائیاں دتہ بابو کو اثر کر نہیں کر رہی ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ دتہ بابو کا کیس کوئی سائیکیک کیس نہ ہو کر اوٹ پر یہ تو جادو ٹونے سے جڑا ہوا کوئی گھٹنا ہے مگر یہ کیا سوچ رہے ہو آج کے جمالے میں آج کے جمالے میں ایسا کیس اور وہ بھی ایک ڈاکٹر کو سوچے نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا تو پھر دوستو ہماری زندگی میں بہت سے ایسی گھٹنائیں ہوتی ہیں جنہیں دارکی کروپ سے ویاکھیا پکار پانا یا سمجھ پانا ہمارے لیے اسمبھ ہوتا ہے کچھ ایسے لوگ کچھ ایسی پریشتیاں ہمارے سامنے آتی ہیں جن کی ویاکھیا اگر دی جائے تو ہمارے لیے بھی وہ سمبھون ہی ہوتا ہے کیونکہ ایک اور ایک اور ہماری traditional thinking ایک اور ہماری پورانی سوچ ہمیں ان چیزوں پر وشواس کرنے کے لئے کہتی ہے جو شاید اس گھٹنا کا واسطوی کاران ہے دوسری طرف ویجیان ہماری پرگتیوادی سوچ کہتی ہے یہ سب یہ سب سے دیماغی فطور ہے hallucination ہے مگر جب پریشتیتیاں hallucination کو ہی درشاہ رہی ہو مگر اس کی واسطوی قویق کیا سمبھو نہ ہو تو اس دن ڈاکٹر کھانے میں زیادہ بھیڑ نہیں تھی قریب چار پانچ پیشنٹ ہی تھے شام کے ساڑھے چھے بجائے تھے گرمی کی دو پہر کافی تپا کر بیتی تھی اپنے کمری کا ایسی فل کی وے ڈاکٹر رکشت پیشنٹس دیکھ رہے تھے تیسری یا چوتھے نمبر کے پیشنٹ کے روپ میں آئے دتہ بابو انہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی راتوں سے وہ ٹھیک سے سو نہیں پائے ہیں شریر میں تھکان کے نشان پوری طرح سپشت تھے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہی ڈاکٹر رکشت نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے آپ کچھ دنوں سے ٹھیک سے سو نہیں پائے ہیں کافی تھکے تھکے سے لگ رہے ہیں آہ جی جی سر آپ نے صحیح کہا مگر مگر میں بھی کیا کروں جب بھی جب بھی سونے کی کوشش کرتا ہوں میں سو نہیں پاتا ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے وہ وہ مجھے بلا رہا ہے اپنے ساتھ اپنے ساتھ اپنی دنیا ملے جانے کے لئے اور اور میں گھبرا کر اپنے بیٹھتا ہوں جی کھل کر بتائیں گے تو مجھے سمجھنے میں آسان ہی ہوگی آخر آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے جی آہ 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 میں سینٹرل ہاؤسپیٹل میں سیکریٹی گارڈ ہوں آہ آچھا ہی چل رہا تھا سب کچھ سال بر ہوئے میری نوکری پکی ہو گئی گھر وہ لوگ نے ایک اچھی سی لڑکی سے میری شادی بھی دے دی زندگی ایک طرح سے اچھی ہی کٹ رہی تھی مگر مگر سمجھنے شروع ہوئی آج سے تین چار مہنے پہلے آہ مجھے یاد آتا ہے اُس دن میری ڈی ڈیوٹی تھی شام قریب آٹھ بجے ڈیوٹی ختم ہوئی مگر شام والی پالی کا سیکریٹی گارڈ نہیں آیا تھا جس لیے میں نے اُزن اوہر ٹائم لے لی پر اس سٹی کو دیکھتے ہوئے بیج بیج میں میں اوہر ٹائم لے لیتا تھا سمجھ ہی تو رہے ہیں نئی نئی شادی ہوئی تھی پتنی کی بہت سی اچھائے تھی جنہیں پوری کرنے کے لیے کچھ ایکسٹر آرننگ ہو جائے تو اچھا ہی ہے اور پھر پریوار بھی تو بڑھانا تھا پہلے سے سب کچھ جماع پونجی کھٹھی رکھنی جروری ہوتی ہے رات تین بجے قریب میری پور ٹائم شفٹ ختم ہوئی میں گھر کی طرف چل دیا میرا گھر ہاؤسپیٹل کے پاس ہی ہے ایسا اکثر ہو جاتا ہے کہ رات کے دو تین بجے میں ہاؤسپیٹل سے گھر جاتا ہوں میں ڈرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں اس لیے کبھی نہیں ڈر آ مگر مگر اس دن اس دن اس دن کی بات ہی الگ تھی سر میرے گھر سے تھوڑے پہلے روٹ کے ایک طرف کھالی میدان سپڑتا ہے جس میں کچھ جنگلی پیڑ پودھے اور ایک پڑھا سا پبول کا پیڑ ہے اکثر وہاں سے میں گجرتا تھا پر کبھی ایسا احساس نہیں ہوا مگر اس رات نہ جانے کیوں وہاں سے گجرتے ہوئے مجھے کچھ عجیب سے لگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے آج مجھے یہاں سے نہیں گجرنا چاہیے تھا تو ہی میرے لئے اچھا رہتا میں تیج قدموں سے جل سے جل وہاں سے گزر جانا چاہتا تھا اس رات شاید پورن مارسی کی رات تھی آسمان میں بھرا چاند تھا اس لیے میدان بھی چاند کی روشنی سے جگمگا رہا تھا میدان کے پاس سے گجرتے ہوئے آشانک میری نجر بابول کے پیڑ کے طرف چلے گئی میں نے دیکھا میں نے دیکھا وہاں پر ایک آدمی کھڑا ہوا تھا اس پل کو میں چھچک گیا اتنی رات گئے ایسی جگہ پر کوئی آدمی کھڑا کر کیا کر رہا ہے اس کی نظر جیسے میری ہی طرف تھی سامانتہ اگر آپ کہیں گے تو میرے لیے ڈردنے والی کوئی بات نہیں تھی کیونکہ چھوور پیرے جیسے لوگ ایسی جگہ پر چھپ کر رہتے ہیں میں عمد کر کے جا کر اسے پکڑ سکتا تھا مگر مگر اس وقتی میں ایک خاص بات میں نے دیکھی اور وہ دیکھ کر وہ دیکھ کر میں بہت ڈر گیا میں نے دیکھا وہ آدمی کھڑا جرور تھا مگر سامانتہ نہیں کھڑا تھا اس کے گلے میں اس کے گلے میں ایک موٹی رسی بندی تھی اور رسی کا ایک سرہ بپول کے اس پیڑ سے بندہ تھا جیسے جیسے اس نے ہاسی لگا کر اس پیڑ پہ رات مہتیا کی ہو میں میں سر سے لے کے پاؤں تک کاپ رہا تھا کی تب ہی میرے کانوں میں آواز پڑی تہ تہ آ جا آ جا آ جا رہ تھو بھی لٹکتا اس پیڑ سے ہا 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 میں میں کاپ اٹھا میں وہاں نہیں رکھ سکا تیج کتموں سے دورتا ہو میں گھر کی طرف چلا گیا اس کے بعد اس کے بعد اگلے دن مجھے تیج بکھار آ گیا اور میری طبیعت بہت خراب ہو گئی رہ رہ کر مجھے اس رات کی بات یاد آتی تیج بکھار میں میں بڑ بڑا رہتا نہیں نہیں مجھے چھوڑ دو مجھے مجھے آتما تر نہیں کرنی مجھے چھوڑ دو میری پتنی بہت چنتیت ہو گئی تھی بعد میں اس نے مجھے بتایا تھا اور پوچھا بھی تھا کہ آخر میں نیند ایسا کیوں بڑ بڑا رہا تھا مگر میں نے اس کی بات ٹال دی قریب ایک ہفتے تک میں بیمار سا رہا ٹیوٹی پر بھی نہیں گیا اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ میری من کا ڈر بڑتا گیا شام ہوتے ہی جیسے ہی چارو اور اندھیرہ پھیلتا میں میں گھر سے باہر نہیں نکلتا گھر کے کھڑکی دروازے سب کچھ بند کر لیتا ایسا لگتا ایسا لگتا کھڑکی دروازہ کھلے رہنے پر وہ آ جائے گا مگر مگر گھر میں بھی مجھے چین کہا تھا رات کو رات کو جیسے ہی سوتا سپنے میں مجھے سپنے میں مجھے پھر وہی انسان دکھائی دیتا جو مجھے مجھے بلا رہا تھا اور ہاتھ مہتیا کرنے کو پریریت کر رہا تھا میں دھیرے دھیرے راتوں کی نیند کھونے نگا میں بہت پریشان ہو گیا ہوں سر ایک ہمتے بعد ڈیوٹی تو جانا ہی تھا مگر وہاں ریکویسٹ کر کے میں نے دن کی ڈیوٹی کر لی شام ڈھلنے سے پہلے میں کسی بھی طرف گھر پہنچ جانا جاتا تھا پھر پھر وہ رات آئی اس رات اس رات مجبوری میں مجھے دیر رات تک رکھنا پڑا کیونکہ کیونکہ پھر دوسری شفٹ کا ویکٹی نہیں آیا تھا کی میں نے اوور ٹائم نہیں لیا تھا کمپنی نے مجھے جبردستی اوور ٹائم دیا تھا اس دن رات کے دیر یا دو بجے ہوں گے میں گھبراتے گھبراتے اسی راستے سے واپس جا رہا تھا مگر آج آج میں نے ایک دیج روشنی والی ٹارچ اپنے ہاتھوں میں رکھی ہوئی تھی دھیرے دھیرے میں اسی میدان کی پاس پہنچا اور اور آش طور پر میری وہ تیج ٹارچ اچھانک چل بجھ کر بجھ گئی میں گھبراتے اٹھا میں نے چلی سے ٹارچ کی سیل نکال کر پھر سے سیل لگائی بہت کوشش کی مگر مگر ٹارچ نہیں چلی اور اگلے ہی پل اس میدان سے پھر سے آواز آئے آجو آجو اپنے ہاتھوں میں ایک موٹی سی رسی پکڑے کھڑا تھا اور وہ رسی میری طرف دکھا کر مجھے مجھے بار بار اپنے پاس گلا رہا تھا میں بہت گھبرا گیا اور اور وہاں سے کسی طرح سے باگ گیا اب میں اب میں پریشان ہو گیا ہوں سر کری ایک ہفتے ہوئے میں ٹیوٹی میں نہیں جا پا رہا ہوں راتوں کو سونی پاتا ہوں دن میں پریشان رہتا ہوں میں کیا کروں سر کبھی کبھی من کرتا ہے سچ پہ آت پہتے کرلوں میں نے انہیں سانتو نہ دی ارے دتا بابو اس میں گھبرانی کی کوئی بات نہیں دیکھیں جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں آپ کو ہیلوسینیشن ہو رہا ہے کسی بات سے آپ بہت زیادہ چنتیت تھے اور اس نے آپ کے دماغ میں ہلوسینیشن کا ایک روپ لے لیا ہے وہی آپ کو اس آدمی کے روپ میں دکھائی دے رہا ہے اور ٹورچ والی جو بات ہے مجھے ایسا لگتا ہے نارمل سی بات ہے مشین ہی تو ہے ہو سکتا ہے سوٹکزیٹ ہو گیا ہو گیا ہو گیا کسی کارن سے خراب ہو گئی ہو گی میں آپ کو کچھ گولیاں لگ دیتا ہوں نیند کی گولی بھی ہے اس میں آپ کو نیند آئے گی چنتا کرنے کی کوئی بات نہیں ہے گہری نیند میں رہیں گے سپنے وغیرہ نہیں دکھیں گے اور ہاں ہو سکے تو کچھ دن کہیں گھوم آئیے ہو سکتا ہے ویڈر چینج ہونے سے آپ کے دماغ کا سٹریس بھی کم ہو ٹھیک ہے سر اور ہاں ایک ہمتے بعد آ کر مجھے پھر بتائیے گا اثر جرور ہوگا مگر پھر بھی آ کر بتائیے گا وہ چلے گئے اس کے بعد وہ لوٹے قریب دو ہمتے بعد رات کے سوا ساتھ بج رہے تھے میں جلدی جلدی پیشنٹ نپچانا چاہ رہا تھا آج ساڑھے آٹھ بجے تک مجھے چیمبر بند کر کے جروری کام سے جانا تھا ساڑھے ساتھ بجے کے قریب وہ چیمبر میں آئے انہیں دیکھ کر میں اور چوک اٹھا یہ کیا حال ہو گیا ان کا چیرن شیرن شریر ایسا لگ رہا تھا جیسے جیسے لمبی بیماری سے اٹھے ہیں سر پر بکھرے بال چہرے پر اور زیادہ تھکان دوا کا اثر دوا کا اثر نہیں ہوا کیا مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کرسی پر آ کر وہ بیٹھ کر بولے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب آپ نے تو آپ نے تو کہا تھا نا کہیں ہوں گا آنے کے لیے میں نے تو آپ کی باتوں کا ہی پالن کیا مگر یہ کیا ہو گیا ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہو گیا مگر ہوا کیا ڈاکٹر صاحب میں نے جب میں نے جب اپنی پتنی کو آپ کی صلاح کے بارے میں بتائی تو وہ بہت خوش ہو گئی تو ایسے بھی ہمارا انیمون نہیں ہوا تھا اسے سمودر دیکھنے کا بہت شوق تھا ہم پوری کے لیے نکلنے والے تھے جب میں نے اپنے ایک دوست کو یہ بات بتائی تو وہ بہت خوش ہوا اور ایک اچھے اور سستے ہوتل کا پتہ بھی دیا جہاں کا منیجر اس کا دوست تھا ہم دونوں ہم دونوں پوری پہنچے بہت خوش تھے ہم پوٹل بھی بہت اچھا تھا دن بھر گھوم پھر کر رات کو آپ کی دوہ لے کر سو گیا حالانکہ پچھلے کچھ دنوں سے شاید دوہ کے حصر سے نیند اچھی آ رہی تھی اور وہ اور وہ سپنا بھی نہیں آ رہا تھا مگر مگر اس رات میں نے اس رات میں نے ایک بہت آنک سپنا دیکھا میں نے دیکھا میں گہری نیند میں سو رہا ہوں اور اور کوئی میری پتنی کا مو دبا دیتا ہے اور پھر اسے اسے کھیچتے ہوئے کمرے سے باہر لے جاتا ہے میں میں اچانک ہر بڑھا کر اٹھ بیٹھتا ہوں اور پتنی کی چیک سن کر اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہوں دوڑتے ہوئے دوڑتے ہوئے راستے پر ہوتل سے کزدری پر ایک چھوٹا سا میدان ہے جس میں جنگلی پیڑ اور ایک دو بڑے بڑے پیڑ ہیں میری پتنی کو وہاں لے جاتا ہے اور اور انہی میں سے ایک پیڑ میں پہلے سے بدھی ہوئی ایک رسی میں اسے ٹانگ دیتا ہے میری میری آنکھوں کے سامنے میری آنکھوں کے سامنے میری پتنی لاش میں بدل جاتی ہے اس کی جیب اس کی جیب پہا نکل کر لٹک رہی ہے اور اس کے اس کے آنکھ ایک ٹک مجھے دیکھ رہے تھے میں ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا جلدی سے پانی پیا اور پاس میں دیکھا تو میری پتنی نہیں تھی ایک پل کو میرا دل دھک سے ہوتھا پھر لگا اب واشروم وغیرہ گئی ہوگی اس دیر انتظار کیا پھر پھر اس کا نام لگا کر آواز لگائی مگر وہ کمرے میں نہیں تھی میں میں ہڑ بڑا اٹھا اور پھر اور پھر جیسے ہی کمرے کے دروازے کے پاس پہنچا تو وہ وہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا میں نے ترنت ہی کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر کی طرف دور لگا دی سپنے میں سپنے میں جس طرف میں نے اس چھوٹے سے چپل علاقے کو دیکھا تھا اس اور ہی دورتا چلا گیا اور آج چھے جنک طور پر ہوتل سے کس دوری پر ہی ایک ویسی ہی جگہ مجھے مل گئی میں میں پناہ رکھے اس جنگل میں گھوز گیا اور اور اچانک اچانک پیڑ کے پاس پہنچ کر میرے میرے قدم ٹھٹا گیا پیڑ پر پیڑ پر ایک رسی بندی تھی اور اس میں سے لٹک رہی تھی اس میں سے لٹک رہی تھی میری میری پتنی مجھے مجھے سمجھ میں نہیں آیا میں میں کیا کروں تب ہی میں نے تب ہی میں نے اس آدمی کو بھی پیڑ کے نیچے کھڑا دیکھا دتا وہ تو نہیں آیا اس لیے میں تیری پتنی کو لے کر جا رہا ہوں اب دو آئے گا یہ شبد یہ شبد میری کانوں پر پڑھ اگلے ہی پل پیڑ پر لٹک رہی تھی میری پتنی کی لاش میں گش کھا کر وہیں گر گیا وہ شایعہ تو سبیرہ ہو چکا تھا آس پاس کچھ لوگ بھی کھٹا تھے پولیس بھی آ چکی تھی لاش کو بیڑ سے اتارا گیا پوسٹ مارٹم ہوئی پولیس نے مجھ سے بہت سارے پرشن پوچھے مگر میں کچھ بھی ٹھیک سے بتانے ماں سمر تھا دو دن پولیس کسٹڈی میں رہنا پڑا پھر پھر وہاں سے میں واپس سپنے گھر آ گیا میرا میرا سب کچھ چھن چکا تھا میں میں پریشان ہو چکا تھا پر پر میری پورے دن ابھی بیتے نہیں تھے اس رات اس رات جیسے ہی میں آپ کی دوہ لے کر سویا نین تو آئی مگر سپنے میں پھر وہی درشت دکھائی دیا وہی آدمی ہاتھوں میں رسلیے وہ ایسے ہی مجھے بلا رہا ہے مگر مگر اس بار وہ اکیلا نہیں میری میری پتنی بھی اس کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ وہ مجھے بلا رہی اپنے پاس میں پریشان ہو اٹھا اور اس دن کے بعد سے اس دن کے بعد سے آنکھیں نہیں مون پا رہا آنکھیں بند کرتے ہی وہی دونوں مجھے کھڑے دکھائی دیتے ہیں میں پریشان ہو چکا ہوں دکٹر صاحب میں پریشان ہو چکا ہوں دیکھیں دکٹر صاحب میں آپ کی حالت سمجھ سکتا ہوں مگر آپ دو ہفتے بعد میرے پاس کیوں آ رہے ہیں آپ کو آپ کو پوری سے لوٹتے ہی میرے پاس آنا چاہیے تھا سکتا ہوں آپ کو گہرا صدمہ لگا ہے ہیسے ہی آپ منٹل اسٹریس اور ہیلیسینیشن سے گجر رہے تھے اوپر سے پتنی کی موت نے آپ کو بہت زیادہ دھوکی کر دیا یہ دوائی لیجیے اگر زیادہ اثر نہ ہو تو کچھ دن آپ کو منٹل اسائلم میں رکھنا پڑے گا دیکھیں آپ کے ساتھ جو ہوا وہ تو کسی بھی طرح کمی کو بھی کوئی پوری نہیں کر سکتا مگر آپ کو ہمت کرنی پڑے گی اپنے اس مانسک روک سے لڑنا پڑے گا جرورت پڑی تو کچھ دن اسائلم میں رہیے میں آپ کی دیکھبھال کرواؤں گا اگر اگر پوری طرح سے ٹھیک ہو جائیں گے اور مجھے لگتا ہے آپ کی پتنی کی آتما بھی شاید یہی چاہتی ہوگی نہیں ڈاکٹر صاحب اب کسی دواب کسی اسائلم کی جرورت نہیں کل رات کل رات تنگ آ کر میں نے انتیم ننہ لے لیا کیا مطلب ہاں ہر رات کے اس سپنے سے پتنی کی موت سے اکیلے پن سے میں اتنا پریشان ہو گیا تھا کہ کل میں ایک بہت کڑا نینہ لیا مگر نینہ صحیح تھا ڈاکٹر صاحب کیونکہ اس نینہ کے بعد میری ساری پریشانیا ختم ہو گئے ہاں ہاں بشواس کریں گے وہ آدمی جو مجھے ہر رات دکھائی دیتا تھا مگر اس کا چہرہ میں کبھی نہیں دیکھ پایا تھا کل رات میں کل رات میں نے اس کا چہرہ دیکھا وہ اور کوئی نہیں میرا بھتیجہ تھا جی ہاں میرے بڑے بھائی اور اس کی پتنی کی موت ایک روڈ ایکسیڈنٹ پہ ہو گئی بھتیجہ تھا جس کا پالن پوشن میں ہی کر رہا تھا ہوسٹل میں وہ رہتا تھا مگر وہاں غلط سنگت میں پڑ گیا تھا نشہ عدی کرتا چوری چکاری کر پچھلے دنوں اسے آسٹن سے نکال دیا گیا تھا میرے گھر آ کر ہی رہ 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 تھا مگر وہاں بھی اس نے میری پتنی کے گہنے چوری کیے اس سے میں آ کر میں نے اسے ایک تھپڑ رسی دیا جس نے شاید اسے بہت زیادہ دکھی کر دیا اور وہ آت مہتیہ کر لیا حال کی اس کی حالت میں میں نے اتنا زیادہ دھیان نہیں دیا مگر کل رات میں نے دیکھا میری پتنی کے ساتھ کھڑا ہونے والا انسان اور کوئی نہیں وہ ہی تھا وہ ہی مجھے آت مہتیہ کے لئے پرید کرتا تھا مگر آپ نے ایسا کیا نرنے لیا کہ کل رات میں اسی میدان والے پیڑ پر گلے میں رسلی ڈال کر جھول گیا کیا ہاں لگتا ہے آج صبح کا اقبار آپ نے نہیں پڑھا بہر سے پڑھئیے گا میری آتمتیہ کی خبر اسے میں چھپی ہے اب میں ہر تکلیف ہر دکھ سے دور ہوں میری پتنی کے پاس ہوں رات رات سپنے بھی نہیں آتے ڈر بھی نہیں لگتا دتا صاحب لگتا ہے آپ کا مانسک روک بہت اچ تم پریمان میں پہنچ گیا ہے تب ہی آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں میں ابھی آپ کو اسائلم میں بھرتی کرانے کی پرکریا کرتا ہوں کسے اسائلم میں بھرتی کریں گے ڈاکٹر صاحب آپ نے شاید دھیان نہیں دیا کر میں کہا تھا میں راتوں کو گھر سے نہیں نکلتا ہوں گھر کے کھر کی تروازے سب کچھ بند رکھتا ہوں کھڑی میں دیکھئے اس وقت آٹھ بج رہے جو وقتی شام کے ساڑھے چھ بجے سے اپنے آپ کو گھر میں بند رکھتا ہے وہ آج آٹھ بجے آپ کے سامنے بیٹھ ہر ڈر ہر چندتہ سے دور ہو کر میں نے چھوک کر گھڑی کی طرف دیکھا سچ موچ آٹھ بج رہے تھے پر جیسے ہی جیسے ہی میں نے دتہ صاحب کی طرف دیکھا تو یہ کیا سامنے والی کرسی پر کوئی نہیں تھا ارے کھڑی دیکھنے میں مجھے مشکل سے ایک سے دو سیکنڈ لگے ہوگیا اور اتنی جلدی وہ کمرے سے باہر بچ چلی گئے میں اٹھ کر تیجی سے کمرے سے باہر آیا مگر وہاں بھی کوئی نہ تھا باہر بیٹھے ریسپسنیسٹ اور پیون سے میں نے پوچھا ابھی کوئی آدمی میرے چیمبر میں آتا مگر دونوں کا جواب ہی نہ تھا ان کے نصار نہ تو کوئی میرے چیمبر میں آیا اور نہ ہی چیمبر سے باہر گیا مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے میں چنتی تھو کر اپنے کمرے میں آ کر لگا یہ سب کیا تھا کیا دیکھا میں کیا سچ دیکھا یا یا میں بھی زیادہ سٹریس کی بجے شیئر تب ہی اچھانک میرے کانوں میں آواز گئی ڈاکٹر سہا میں نے ابھی جو کچھ آپ کو بتا یا ہا 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 شواس نہیں ہو رہا ہے نا یہ سب سچ ہا آپ ہی مانس گروگیوں کے جیسے ہی ہوتے جا رہے ہیں آپ کو بھی ہیلوسینیشن تو نہیں ہو رہا میں اس آواز کو سن کر کانپ اٹھا اور بہو شکر اپنے ہی ٹیبل پر گر گیا